بین الاقوامی شہرت یافتہ عظیم ناتگو شائر جنابِ سردار حسین سردار رحمت اللہ تعالی علی اللہ رب العزت اس مرد درویش کے درجات بلاند فرمائے اور آپ کا لکھا ہوا کلام آپ کی سماتوں کے حوالے کہ سکھا دے وچ وچ دے لوکو میرے رل مل درد بنڈائیو کتھے ٹر گئے میرے دل دے جانی اسے نامِ خدا دس جائیو کتھے ٹر گئے میرے دل دے جانی اسے نامِ خدا دس جائیو اورا کے نہیں اورا تسی اینہ تے دس جائیو اورا کے نہیں اورا تسی اینہ تے دس جائیو سردار حالے دور میں نکلے سردار حالے دور میں نکلے سردار حالے دور میں نکلے وس لگ دے مول لے آئیو اور جی جینو کردہ رو جی تلو ہر تھا تے جی جی ہووے جی لکھ برسا پر ہو کے یار دا جی تیرے جی وچ غیر نہ جی ہووے سوچ سمجھ کے کر کردار ایسا سوچ سمجھ کے کر کردار ایسا کسے جی دا برا نہ جی ہووے سوچ سمجھ کے کر کردار ایسا کسے جی دا برا نہ جی ہووے چنگا عمل سردار نہ کرتے سٹ آوے کل خبر دو کی ہووے چنگا عمل سردار نہ کرتے سٹ آوے کل خبر دو کی ہووے کڑنیاں کڑنوالے کڑنیاں انج کڑنوالے کڑنیاں انج کڑنوالے کئی آس کڑنیاں تے کئی بے آس کڑنیاں کئیاں کڑنیاں وچ خوشی نصیب ہندے کئی کردیاں آن اداس کڑنیاں کئیاں کڑنیاں وچ خوشی نصیب ہندے کئی کردیاں آن اداس کڑنیاں ہس دیاں واس دیاں نو نظرہ لگ دیاں نی نہیں ہون دیاں کئیاں نو راس کڑنیاں ذکر مصطفیٰ وچ جو سردار گزرن ذکر مصطفیٰ وچ جو سردار گزرن اوہی ہندیاں خاص الخاص کڑنیاں میں کہے یار کڑی کڑی کی کڑی والویکھنائے پڑا جان دے ذکر میری سرکار دائے سائیاں لا لینی بدی نہیں رینی سائیاں لا لینی بدی نہیں رینی کوئی وقت پہ چاہتیاں مار دائے کڑی کول میرے پتا کڑی دا نہیں کڑی کڑی پچھا میں کڑی ساز کنو شاید اے ہو منظوری دی کڑی ہووے جس کڑی ہو بیڑیاں تار دائے اے دے وچ سرکار دا کرم بولدہ انو شیر نسم جی سردار دائے اے دے وچ سرکار دا کرم بولدہ انو شیر نسم جی سردار دائے منیا اے کڑی وقت پہ داس دیئے انو تو پتے چڑی دا پتا کوئی نہیں اس کڑی نو کیڑی کڑی یونی ہے سر تے آن کے کڑی دا پتا کوئی نہیں نال فکر دے جو کڑی گزار دا نہیں انو لتھی تے چڑی دا پتا کوئی نہیں سوچا لمیا اے میں سردار نکر گوڑا کیے کڑی دا پتا کوئی نہیں تیری کڑی نو وے کے ہن میں نو یاد حشر میدان دی کڑی آوے جتھے کوے گا غیبو کہن والا سیرے گون نبی دی کڑی آوے ہر کڑی پی آخ دیے دل دے ویڑے سجاؤن دی کڑی آوے ہنجمالال سردار میں اکھیا نو غسل دیوا میرے آقا دے آن دی کڑی آوے اور امیر حلقا حضور قبلہ صاحب زیادہ بابا جی سائی محمد یوسف چشتی صابری زیدہ شرفو ہو ماشاءاللہ اسطنع علیہ پر مہانہ اور سالانہ محفل پاک کا اعتمام کرتے ہیں ناچیز کی حاضری ہوتی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے والد المرہوم ہیں ان کی قبروں کو اللہ منور فرمائے اور ایک جملے کے ساتھ کہ ٹلی وان کھڑ کے وچ محفلہ دی ٹلی وان کھڑ کے وچ محفلہ دی جیدی وار سادے ہاتھ نہ تھو ہوئے بابا جی جیدی وار سادے ہاتھ نہ تھو ہوئے اوڈا وال نہیں کوئی وگاڑ سکدا پا ہمیں دشمنہ دی اگے ساتھ ہوئے ہندہ فکر اوڈا اوڈے مال کانو ہندہ فکر اوڈا اوڈے مال کانو پا ہمیں کنہ بھی کوئی یار لٹھ ہوئے سردار انہوں تفانہ نے کی روڈ نئے جیدی پشت اتے مرشدہ ہاتھ ہوئے سردار انہوں تفانہ نے کی روڈ نئے جیدی پشت اتے مرشدہ ہاتھ ہوئے اور ایک لٹ دے پاہر تھی کھڑا بگلا میں تے سمجھیا سی کے سادو آگیا ہے ایک لٹ دے پاہر تھی کھڑا بگلا میں تے سمجھیا سی کے سادو آگیا ہے ڈبیا ہویا خموشی دے بہر اندر سرتی نال رحیم دے لا گیا ہے اجلا تن تے بڑی معصوم صورت انج جاپ دیسی منزل پا گیا ہے پر ڈٹھی جدو سردار کرتوت عوضی قدمی لگیا نو پھڑ کے کھا گیا ہے ڈٹھی جدو سردار کرتوت عوضی قدمی لگیا نو پھڑ کے کھا گیا ہے اور ایک مقام پہ بابا جی وہ سوال لکھتے ہیں اور آپ ہی جواب دیتے ہیں آپ کی سماتوں کے حوالے کہ سچی گلد سے گناہ گار تو انو سچی گلد سے گناہ گار تو انو اپنے دیش نہ سوٹ دا پتہ ہندہ جو کچھ کتے آپ اپنی ویچ زندگی اپنے کتے ہوئے سوٹ دا پتہ ہندہ ایک کچھ مل پہنا تیرے مال والا اپنے کیتے کسوت دا پتہ ہندہ کیڑا مو لے کے سردار اتھے پیش ہونا بھی اپنی اپنی کرتوت دا پتہ ہندہ کیڑا مو لے کے سردار اتھے پیش ہونا بھی اپنی اپنی کرتوت دا پتہ ہندہ جواب لفرینے کے عربی ماہی عربی ماہی عربی ماہی جگ مہر دی نظر تکے او دیس نا سوٹ نو ویخدہ نہیں ترکڑا کلب والا جے کر سوٹ ہوئے ترکڑا کلب والا جے کر سوٹ ہوئے اوہو کتے ہوئے سوٹ نو ویخدہ نہیں چکڑ پریا نو گلد نال لوندہ او کیتے کسوت نو ویخدہ نہیں جے دے ہوتے سوڑا سردار رازی بھئی جے دے ہوتے سوڑا سردار رازی او دی کسے کرتوت نو ویخدہ نہیں چل ہاؤ خانہ پرہ جان بھی دے خانہ روڑنا جگو بگوتیاں ویچ ستی چھڑ کے جان دیا شہر یارا میں نے ہی پہر پون دی مر کے ستیاں ویچ گولی سمجھ کے لئی جا نال میں نو گولی سمجھ کے لئی جا نال میں نو ساری عمر ریسہ تیریا جتیاں ویچ اپنے لائک سردار جے نہ سمجھیں چھڑی بن مکران دیا کتیاں ویچ غوث پاک دی اوٹ ویچ چوٹ کوئی نہیں جنا اوٹ تک کیے ہو کھڑے رہ گئے جنا آپ دے حکم دا عدب کیتا اونا منگتیاں دے پلے پرے رہ گئے پر نکتہ چینیاں جو غوث تے کرنوالے اللہ پاک دے کرم تو پرے رہ گئے پھڑیا پیر سردار تے شک کی تی پہنچے توڑ نہیں کرے دے کرے رہ گئے پھڑیا پیر سردار شک کی تی پہنچے توڑ نہیں کرے دے کرے رہ گئے اور وارا چمن بابا جی وارا چمن سب زہرا دے چمن تو جنا حق نو کر کے بیان دسیا کربلا دے تپ دیا ٹبیا ویچ ابن علی اسلام دا شان دسیا انجلائیاں دی توڑ نبائی دیئے سیدوار کے اکبر جوان دسیا سردار باطل نہ ابرے حشر توڑی چڑ کے نیزے تے پڑ کے قرآن دسیا سردار باطل نہ ابرے حشر توڑی چڑ کے نیزے تے پڑ کے قرآن دسیا منیا چوٹیاں دے گل پین سنگل استقبال ہندہ صدا سچیاں دا منیا چوٹیاں دے گل پین سنگل استقبال ہندہ صدا سچیاں دا منیا چوٹیا دے گل پیر سنگل استقبال ہندہ صدا سچیا دا ملن کرسیاں عشق دی بارگاہ وچ اچھا مرتبہ طہار تے نچیا دا کملی والیاں پکے نمان کر دے خریدار بزار نے کچیا دا روز معاشر سردار دی لج رکھ لئی کن واسطہ علی دے بچیا دا روز معاشر سردار دی لج رکھ لئی کن واسطہ علی دے بچیا دا اور آخری شیر با بج پیش کر کے صدا روے تو عباد عشقہ میں تیرے منکر مٹال لگا آزاد ہو کی میں ہر فکر تو غماتو پلہ چھڑال لگا نگار خان خاموش کر کے سٹیج تیرا سجال لگا سردار بڑے ہی عدب نال بے کہ ہون میں آپ سرور سڑھوڑ لگا تو عزیز علی گرامی قدر ساستانہ علیہ پر چشتیا سابریہ پر الحمدللہ عرصہ دراز پچیس تیس سال سے محفل پاک کہتے مام ہو رہا ہے اور جناب سابزادہ امیر حلقہ حیصل آباد جناب عزت محاب سابزادہ والا شان حضرت جناب قبلہ سائی محمد یوسف چشتی سابری عزت زیدہ شرف مصنع صدارت پر ماشاءاللہ جلوہ فروض ہوتے ہیں اور آپ کی صدارت میں محفل نات کا احتمام ہوتا ہے اور اس کے بعد محفل سما کا احتمام ہوتا ہے یہ تاریخ جو ہے ہر ماہ چاند کی بیس تاریخ مولا کائنات کی شہادت کے سلسلہ میں یہ دیوان ساپ سرزمین پاک پتن شریف حضور خاجہ خاجگن حضور بابا جی دیوان احمد مسعود چشتی نظامی دامت برکات ملکسیہ آپ کی طرف جانب سے یہ ڈیٹ الحمدللہ یہ بابا جی اس ڈیٹ پر محفل پاک کا احتمام کرتے ہیں اور بڑے بڑے عظیم شخصیات جیسے حضور سلطان العارفین برحان الواسلین حضور صحیح سلطان باہر سرکار علیہ الرحمت آپ کی اولاد میں سے جناب حضور قبلہ صاحب زیادہ نجیب سینسر کا حضید شرف ہو وہ بھی یہاں پر الحمدللہ زیارت انہوں نے کروائی ہے اور دیگر شخصیات مشایخ حضرات پیران اعظام مختلف ما شاء اللہ گدیوں کے پیر جو الحمدللہ ادھر آستانہ پر اپنی حاضری ما شاء اللہ دیتے ہیں الحمدللہ ملک پاکستان کے معروف نات خان جو الحمدللہ پی ٹی وی اے آر وائی نیوز چینل پر جو ہم الحمدللہ ناتے پڑھتے ہیں وہ بھی بابا جی کے آستانہ پر الحمدللہ حاضری دیتے ہیں ناچیز محمد جمیل چشتی نقیب محفل یہ ما شاء اللہ کافی دیر سے میں الحمدللہ اس آستانہ پر ڈیوٹی نوکری کر رہا ہوں یہ بابا جی کا فیضان ہے اور بڑے بڑے ما شاء اللہ جو لوگ ہیں ان سے فیضیاب ہوئے ہیں اور ان کی دعاوں کا صدقہ ہے الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں الحمدللہ بڑے بڑے علماء اکرام مشایخ ازام قرآ حضرات ناد خان قوال حضرات عالم اسلام کی عظیم ما شاء اللہ مبلغ جو یہاں پر حاضری دے چکے ہیں وہ الحمدللہ یہ فیض جاری و ساری رہے گا اور انہیں امیر حلقہ حسل آباد کی سرزمین کا ما شاء اللہ مقرر کیا ہے وہ الحمدللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس پاس اللہ کو شادو آباد رکھے اور ان کا فیض جاری و ساری رکھے اور یہ ان کی ماں باپ کی نظرِ انائت ہے ماں باپ کی دعاوں کا صلاح ہے کہ آج بابا جی سرکار مسند صدارت جلوہ فروز ہیں اور لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں خدا وندہ دو علم ہماری اس حاضری کو آج کے عید مبارک دن کا صدقہ اللہ باق ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ لمیزل میں قبول فرمائے اور بابا جی سرکار کے والدان مرہومین یا اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ تعا فرمائے سیدہ کائنات کا صدقہ اللہ پاک اس آستان کو شادو آباد فرمائے اور دن دگنی راچ اگنی ترقی تعا فرمائے اور حضرات اللہ پاک شیطان کے شر سے حاصد دن کے حصل سے اللہ پاک انہیں محفوظ فرمائے وما توفیق اللہ بللہ وما آلین اللہ اللہ اللہ